اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایمپورٹر ناظرین قلعہ جس کے لگوی معنی حفاظت یا استحکام کے ہوتے ہیں ناظرین شاہی قلعہ لہور کی شاندار امارتوں میں سے ایک ہے اگرچہ اس کی بنیادیں پرانی ہیں لیکن اس کا حالیہ سٹرکچر مغل شہنشاہ اکبر نے تمیر کروایا تھا ناظرین یہ قلعہ مغلیہ دور کے فن تمیر کا مو بولتا ثبوت ہے اس کا شمار بھی شیش محل اور بادشاہی مسجد کی طرح عظیم ثقافتی ورثے میں کیا جا سکتا ہے ناظرین مغلوں نے اپنی رہائش کے لیے اسے تمیر کروایا تھا مگر ساتھ ساتھ فوجی مقاصد کو مد دے نظر رکھا گیا لیکن اس کی بقاعدہ بنیاد پندرہ سو چھاسٹ میں رکھی گئی مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے اس کی بنیاد رکھی ناظرین اس کی لمبائی چار سو چھاسٹ میٹر اور چڑائی تین سو ستر میٹر ہے ناظرین اس کی شکل تقریباً مستطیل ہے دیواروں پر سرح پوختہ انٹوں سے بنی ہوئی ہیں ان کی چنائی مٹی اور گارے سے کی گئی تھی ان دیواروں پر بندوکچیوں کے کیے گئے سرح ہیں ان کے اثار مشرقی دیوار میں اب بھی موجود ہیں جن سے وہ محاصرہ کیا کرتے تھے یا محاصرہ کرنے والی افواج پر گرم پانی اور گولیاں پرسا سکتے تھے ناظرین کہا جاتا ہے رمانہ قدیم میں یہ قلعہ بھی موجود تھا انیس سو کاسی میں ہنیسکو نے اس قلعے کو شالہ ماربا کے ساتھ عالمی ثقافتی ورثہ بھی قرار دیا تھا ناظرین قدیم ثقافتی اثار اور پرشکو امارتوں سے اس کی اپنی ایک حیرت انگیز داستان ہے جو اس زمانے کے ماہرین نے تعمیر نے اپنی فن اور صلاحیتوں سے اسے زندہ رکھا گیا ہے ناظرین قدیم امارتوں سے اس زمانے کی تحضیب کے جاہو جلال حکمرانی کے دب دبے اور طاقت و جبروت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اگر دنیا کے نقشے پر دکھا جائے تو اسلامی دور میں حکومت اپنی تحضیبی تمدنی اور معاشی معاشرتی ثقافتی تعمیری اسلاحات کی وجہ سے دنیا بر میں اپنا خاص مقام پرکتی ہے ناظرین اسلامی تحضیب جہاں جہاں پھیدی وہاں مسلمانوں نے پائے دار امارات تعمیر کروائیں ناظرین چاہی قیلہ لہور پرانے لہور کے شمالی علاقے اور دریائے راوی کے کنارے پر منایا گیا تھا یہ قیلہ تحضیباً بیس اکر وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے اس میں اکیس قابل زکر یادگاریں تعمیر کی گئیں کچھ تعمیرات بادشاہ اکبر کے سمانے کی بھی ہیں ستنویں صدی میں قیلے میں بہت سی تبدیلیاں بھی کی گئی تھیں تاریخ سے ناظرین پتا چلتا ہے یارنی صدی میں ملتی کی اینٹوں سے یہ قیلہ نایا گیا تھا لیکن بعد میں پندرہ سو اٹھاسی میں اکبر نے اس قیلے میں زیادہ کام کروائے شاہ جہاں کے زمانے میں قیلے میں ایرانی سٹائل کی کشیدہ کاری کا کام بھی کیا گیا اور انگریزوں کے زمانے میں عالم گری گیٹ پیپنایا گیا ناظرین مغلیہ سلطنت کے ہاتھ میں کے بعد قیلہ رنجیت چھنک کے زیر استعمال بھی تہا اس کے بعد انگریزوں نے اس قیلے کو استعمال کیا ناظرین مسلمانوں کی نافذ کردہ استلاحات آج کے ترقی آفتہ دور میں ایک مشلے را کی حیثیت بھی رکھتی ہے ان کی تعمیرات آج کے مامار کے لیے عالی نمونہ ہیں اور نئی تعمیرات کے لیے اچھی بنیاد بنیاد فراہم کرتی ہیں ان کی بنائی ہوئی امرات میں محلات مقابر مساجد باغات مینار اور پلو وغیرہ شامل ہیں جو خوبصورت فان تعمیر کے نمونے ہیں اور اپنی مضبوطی اور پائداری کی وجہ سے مسلمانوں کے تابناک مازک کی گواہی بھی دیتے ہیں ناظرین اس دور کی یہ آپ برودھانہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری اس دور کی چیزیں تھیں کتنی مضبوطی کے تبدیل بھی کیا گیا مختلف ادوار میں مختلف بادشاہ آئے سکھ آئے مغلیہ دور میں جو بھی آیا انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس کو چرک کیا گیا ان کو تبدیل کر دیا گیا اور مضبوطی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اینوں سے یہ بنائے گئے چھوٹے چھوٹے مقامات جو قیلے کے اندر ایک ناظرین شاہی قیلے میں اکیس قابل ذکر امارات یا امارتیں مجود ہیں ناظرین تاریخ گواہ ہے یارویں صدی میں جدائی طور پر قلعہ مٹی کی اینتوں سے بھی تمیر کیا گیا تھا ناظرین یہ انگریزوں کے قبضے میں بھی رہا اور مغلوں کی یہاں حکومت رہی مغلوں کی حکومت 350 سال رہی ناظرین اگر سکھوں کی بات کی جائے تو سکھوں کی 40 سال یہاں پر حکومت رہی انگریزوں سال حکومت رہی ناظرین مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو روح پسند آئے گی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پاکستانی رپورٹر کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہم بہت مہند کے ساتھ ان ویڈیوز کو بناتے ہیں اور آپ لوگ اس کو ضرور سبسکرائب کیا کریں پھر حاضر ہوں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان ہمیشہ زندہ بات بات موسیقی موسیقی